ہلو سوانت مترو ایسٹرو نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے میں جگدی سونی آپ سبی کا جوتیس متر آج میں نے یہ ویڈیو اترائن کال کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کے لیے بنایا ہے کافی اترائن کال کیا ہوتا ہے اس کا کیا میتو ہے تو آج اسی پر میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اترائن کال کیا ہوتا ہے اور کب سے شروع ہو کر کب تک اترائن کال رہے گا تو مترو اترائن کال یعنی کی ایک سال میں دو این ہوتے ہیں سورہ کا برہمن سبی بارہ رسیوں میں دو این پر ہوتا ہے چھ مہینے سورہ دکھن کی اور برہمن کرتا ہے اور پھر اگلے چھ مہینے سورہ جو ہے وہ اتر کی اور برہمن کرتا ہے جب سورہ اتر کی اور برہمن کرتا ہے تو اسے اترائن کال کہا جاتا ہے اترائن کال جو ہے دوستو وہ ہے مکر سکرانتی کے دن سے پرارم بہو کر یعنی چودہ جنوری سے پرارم بہو کر اور چودہ جولائی تک اترائن کال رہتا ہے اترائن کال کو دیوتاؤں کا دن مانا جاتا ہے وہیں دکشن آین کال کو دیوتاؤں کی راتری مانا گیا ہے اور اترائن کال میں سبی پرکار کے شب کرے کیے جا سکتے ہیں بیوہ کرنا ہے انوستان کرنا ہے کرے پرویس کرنا ہے کوئی برت رکھنا ہے کوئی یگے کرنا ہے تو اس کے لیے اترائن کال کو کافی شب مانا جاتا ہے اترائن کال کا عرت ہوتا ہے جب سورہ مکر راسی سے متھن راسی تک بھرمن کرتا ہے یہ چھے راسیاں ہیں مکر، کمب، مین، میس، مرس اور متھن ان چھے راسیوں میں سورہ کا بھرمن اترائن کال کہلاتا ہے یعنی کی سورہ جب چودہ جولائی سے چودہ جنوری تک دکشنائن کال کو چھوڑ کر اتر کی اور گمن کرتا ہے چلتا ہے اسے ہی اترائن کال کہا گیا ہے جسے اس کال کو کافی شب مانا جاتا ہے مکس دینے والا مانا جاتا ہے وہ اس لیے مطروں کی مہابارت میں بھی اترائن کال کا انتجار اچھا مرتو کا بردان پرابت بشم پتامہ نے بھی کیا تھا اپنے پران تیاغنے کے لیے بشم پتامہ نے بھی اترائن کال کا انتجار کیا تھا اور ماغ شکل اسٹمی کے دن انہوں نے اپنے پران تیاغ دیئے تھے وہ اس لیے کہ اترائن کال میں اگر کسی کیم رتو ہوتی ہے تو اسے موکس ملتا ہے اترائن کال کا عرض ہے مطروں ماغ مہا سے آساڑ مہا تک کا سمیں اترائن کال کہلاتا ہے اس میں چھے میں سے تین رتویں جو ہے وہ سیت کال بسند کال اور گرسم کال ان تین رتووں کا برمن جو ہے وہ اترائن کال میں ہوتا ہے اور واقعی کی جو چھے راسیاں ہیں یعنی کی کرک سنگ کنیاتولا پریشچک اور دھنوں یہ چھے راسیاں جو ہے انہیں دکسنائن کال کہا گیا ہے دکسنائن کال کو کافی ناکاراتمک مانا جاتا ہے کسی بھی پرکار کے شب کاریے کسی بھی پرکار کے شب کاریے دکسنائن کال میں نہیں کیے جاتے دکسنائن کال میں اگر آپ کوئی شب کاریے کرتے ہیں تو اسے اچھا نہیں کہا گیا اس کا فل کسی بھی پرکار سے شب نہیں مانا جاتا اور دکسنائن کال جو ہے اسے دیوتاؤں کی راتری مانا جاتا ہے سبی پرکار کے تمسک پریوگ جادو منتر تنتر ان کا پریوگ جو ہے وہ دکسنائن کال میں کیا جا سکتا ہے پرنٹو اتران کال کو کافی شب کہا گیا ہے سبی پرکار کے شب کاریاں اتران کال میں کیے جاتے ہیں اسے اتران کال کو سوریہ پوجہ کا مہاپرب کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ چندر ماہ کا پرباہ جس پرکار دکسنائن کال میں چندر ماہ کا پرباہ رہتا ہے اسی پرکار اتران کال جو ہے وہ سوریہ کے پرباہ والا مانا جاتا ہے اسی لیے تو سوریہ کا پرباہ ہونے کے قارن جو ہے وہ دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اتران کال پرارمب ہوتے ہی دکسنائن کی لمبی سیت راتریوں کا پرکوپ بھی دیرے دیرے سمافت ہونے لگتا ہے ایکیس دسمبر سے ہی سوریہ کا بھرمن جو ہے وہ اتران میں مانا جاتا ہے پرنٹو وستوک پرباہ جو ہے وہ سوریہ کا اتران کال میں چودہ جنوری سے مانا گیا ہے وہ اس لیے جب سوریہ کا پرویس مکر راسی میں ہو جاتا ہے تب ہی اتران کال کا وستوک پرباہو مانا جاتا ہے اور مکر راسی میں سوریہ کے آنے سے دھنو مل ماس بھی اسمافت ہو جاتا ہے سبی پرکار کے رکے ہوئے صبح کارے بھی پرارمب ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کہ سوریہ کا پرباہو جو ہے وہ اتران ہو چکا ہے تو صبح سمیہ پرارمب ہو جاتا ہے تو صبح کارے بھی شروع ہونے لگتے ہیں وہیں دکشنائن کال جو ہوتا ہے وہ بادلوں سے گرا سمیں رہتا ہے دوستو دکشنائن کال کا سمیں یعنی جولائی سے چودہ جولائی سے چودہ جنوری تک کا سمیں آپ کبھی بھی آسمان میں دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تر سمیں بادلوں سے گرا ہوا آسمان دکھائی دے گا وہیں اترائن کال میں بادل بہت کم دکھائی دیتے ہیں آسمان زیادہ تر صاف ہی رہتا ہے تو یہ تھا مترو اترائن کال کے بارے میں جو آپ کی اتشکتہ تھی کچھ لوگوں نے پوچھا تھا بھی اترائن کال کیا ہوتا ہے تو میں نے آج آپ کو اترائن کال کے بارے میں میتو پرن جانکری شیئر کیے دوستو اگلے ویڈیو میں آپ کو پھر کوئی نہیں جانکری شیئر کروں گا اپنے جوتیس متر جگی سونی کو اجازت دیں سادر نمسکار